ہم کبھی بریٹش کے زیرے کو نہیں رہے ہیں ہم کمزور رہے ہیں ہم بریٹش جیسی طاقت سے لڑ نہیں سکتے تھے لیکن ہم نے اس کو اپنے اوپر سو فیصد قبضہ کرنے بھی نہیں چھوڑا ہم نے اپنی آزاد حیثیت تب بھی رکھی ہے جس کی بہت سی آپ کو میں مثالیں دے سکتا ہوں ایرٹین تھرٹی نائن میں جب بریٹش نے اٹیک کیا وہ نے آپ کو بتایا ہمارے جیسے خان صاحب جو امیر بریٹش تھے جو پورے بریٹشوں کے امیر تھے ان کو شہید کیا اکٹوبر سکس ایٹین فورٹی ون کو امیر نصیر خان کے ساتھ ٹی ایچ میٹوک نے ایک ٹریٹی سائن کی جس میں انہوں نے کلیرلی بریٹشستان کو ایک سوورن نیشن ایکسپٹ کیا اسی کے بعد ایٹین ففٹی فور کو بھی امیر نصیر خان کے ساتھ جان جیکب جو کے رپیزنٹیٹیو تھے کوئین کے انہوں نے برلوچوں کے ساتھ پھر ایک کانٹریکٹ کیا لیکن اس میں یہ تھا یوارس آورن نیشن لیکن آپ کی فورن پالیسی ہمارے ساتھ باؤنڈ رہی ایٹین ایٹی تری میں ہماری روبرٹ سینڈیمن وہ بھی رپیزنٹیٹیو تھے کوئین کے ان سے ایک ٹریٹیز رہی ہیں خدایداد خان اس ٹائم امیر بلوچ تھے اور ان کو سٹیٹیجک کچھ لوکیشن جیسے کہ کوئٹا کے انٹونمنٹ تھی جس کو آج پاکستانی فوج قابض ہے جس کو بریٹش نے بنایا تھا وہاں پہ آج بھی کھلی کیمپ ہے جس کو بریٹش یوز کرتے تھے ورلڈ وارڈ کی سوجرز پکڑ کلاتے تھے وہاں پہ ٹورچر کرنے کے لیے جس کا نام کھلی کیمپ ہے جہاں میرے اپنے والد بھی دو سار ٹورچر ہوئے ہیں اور آج بھی ہمارے کئی سوجوان وہاں پہ ہماری کئی عورتیں وہاں پہ بند ہیں جو بریٹش کی کیمپ تھی بریٹش کا کیمپ تھا آج وہ پاکستان کے زیرے ہاتھ ہے اور وہاں پہ ہمارے لوگ آج بھی ٹورچر ہوئے ہیں آج بہت